بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشینہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی علیہ السلام کا پارٹ نمبر دو پڑھیں گے امام مہدی علیہ السلام کی طولانی غیبت کا فلسفہ مقالہ خصوصی سنی شیعہ سبھی مسلمان امام مہدی کی آمد ظلم و جور کے خاتمہ اور عدل و انصاف کی بالا دستی پر ایمان رکھتے ہیں فرق صرف یہ کہ سنی حضرات کے مطابق امام مہدی خاندان رسالت میں پیدا ہوں گے جبکہ شیعہ ساہبان کے مطابق آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں اور عمر خداوندی سے حضرت عیسیٰ کی طرح پردہ غیبت میں ہیں غیبت سغرہ کے بعد غیبت قبرہ کا زمانہ جاری ہے جب خدا متعال کا حکوم ہوگا تو آپ ظہور فرمائیں گے اور کائنات عالم میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے حضرت امام مہدی کے بارے میں شیعہ عقیدے پر آپ کی طولانی غیبت کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کافی حد تک ظلم و ستم اور فساد موجود ہونے کے باوجود حضرت مہدی ظہور کیوں نہیں کرتے اپنے انقلاب کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف کے راستے پر کیوں نہیں لگاتے آخر ہم کب تک بیٹھے ہوئے خون ریز جنگوں اور خدا سے غافل مٹھی بر ظالموں اور سیاہکاروں کے ظلم و ستم کا نظارہ کرتے رہے ہیں آپ کی غیبت اس قدر طولانی کیوں ہو گئی ہے اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے اور آخر اس طولانی غیبت کا راست کیا ہے اگرچہ معمولا غیبت کے مسئلے میں یہ سوال شیعوں سے کیا جاتا ہے لیکن ذرا سا غور و فکر کرنے کے بعد یہ حقیقت اچھی طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ اس مسئلے میں دوسری لوگ بھی برابر کے شریک ہیں یعنی وہ تمام حضرات جو ایک عظیم عالمی مسلے کے ظہور کے سلسلے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ انقلاب پیدا کر کے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے یہی سوال ایک دوسری شکل میں ان سے بھی کیا جا سکتا ہے جو شیعوں کے عقائد کو سیرے سے نہ جانتے ہوں ان سے یہ سوال یوں کیا جا سکتا ہے کہ اس عظیم مسلے کی ولادت ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہے اور اگر پیدائش ہو چکی ہے تو پھر انقلاب کیوں نہیں آ جاتا ہو اور آپ اس پیاسی دنیا کو اپنے عدل و انصاف کے جام سے سہراب کیوں نہیں کرتے لہٰذا اگر اس کا رخ فقط شیعوں کی جانب رکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی دوسرے لفظوں میں شک نہیں ہے کہ طول عمر کا مسئلہ گزشتہ بحث اور زمانہ غیبت میں امام کے وجود کے فلسفہ آئندہ بحث کے بارے میں صرف شیعوں سے ہی سوال کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اس ظہور میں تاخیر کا فلسفہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ان تمام لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے جو اس عالمی مسلح کے ظہور پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس انقلاب کے لئے دنیا کی مکمل آبادگی کے باوجود آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا بہرحال اس سوال کا ایک جواب مختصر اور ایک مفصل مختصر جواب یہ ہے کہ ہماگیر اور عالمگیر انقلاب کے لئے صرف ایک لائق اور شائستہ رہبر کا وجود ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ عوام بھی آمادہ نظر آتی ہو دنیا میں آمادگی پیدا ہوتی ہے آپ کا ظہور اور قیام یقینی ہے اور جہاں تک مفصل جواب کا تعلق ہے تو اولاں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت مہدی کہ قیام کے منصوبے پر تمام پیغمبروں کے قیام کے منصوبے کی طرح صرف طبعی اور عام ازباب و ذرائع کو کام میں لاتے ہوئے کسی صورت میں بھی یہ کام موجیزے کے ذریعے انجام نہیں پائے گا موجیزہ استثنائی چیز ہوتا ہے اور چند استثنائی مقامات کے سوا آسمانی پیشواہوں کے اصلاحی منصوبوں میں اس کا عمل دخل نظر نہیں آتا یہی وجہ کہ ہر رہنما نے اپنے مقاسد کو ترقی دینے کے لیے ہمیشہ اپنے زمانے کے لائق افراد کی تربیت اسلحہ ضروری مشاورت موثر جنگ کی حسائی حکمت عملی اور تدبیروں مختصراً ہر طرح کے مادی اور مصنوبی ذرائع سے کام لیا ہے وہ اس انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے نہیں رہے کہ ہر روز ایک نیا موجیزہ رنما ہو اور دشمن چند قدم پسپا ہو جائے یا یہ کہ مومنین ہر روز موجیزے کے سہرے ترقی کے میدان میں آگے بڑھیں لہذا عالمی سطح پر حق و انصاف کی حکومت کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کچھ استثنائی مقامات کے علاوہ مادی اور مانوی وسائل و ذرائع سے بھی کام لیا جائے گا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدی اپنے ساتھ کوئی نیا دین نہیں لائیں گے بلکہ خداوند عالم کے انہیں انقلابی منصوبوں پر عمل کریں گے جن پر ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے آپ کی ذمہ داری صرف تعلیم و تربیت نصیت و سفارش لوگوں کو ڈھرانا اور پیغام پہنچا دینا ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا یہ بھی فریضہ ہے کہ ان تمام اصولوں اور قوانین کو نافذ کرائیں جو علم و ایمان کی حکومت کے سائے میں ہر طرح کے ظلم و ستم اور ناحق امتیازات کا خاتمہ کر دیں گے اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ایسے منصوبوں کا انعقاد اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ سماج اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو ثانیان مسکورہ بالا بنیادی اصول کی روشنی میں ہمارے اس قول کی وضاحت ہو جاتی ہے جس میں ہم ظہور کی تاخیر کا سبب انسانی معاشرے کی عدم آمادگی کو قرار دیتے ہیں کیونکہ اس قسم کے ظہور اور انقلاب کے لئے کم از کم حضب زیل آمادگیوں کی ضرورت ہے نمبر ایک نفسیاتی آمادگی سچائی تسلیم کرنے کی آمادگی ضروری کہ لوگ اس دنیا کی بے سر و سامانی کا احساس کر لیں اور ظلم و ستم کا مزہ خوب اچھی طرح چک لیں یہ بھی ضروری کہ دنیا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ انسانی ذہن کے بنائے وے قانون دنیا میں عدل و انصاف برقرار رکھنے کی تبانائی اور صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ ضروری کہ پوری دنیا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کے مادی اصولوں قوانین موجودہ قوت نافضہ اور انسانوں کے خود ساکتہ ذوابت کے زیر سایہ دنیا کی مشکلیں حل نہیں ہو سکیں گی بلکہ دن با دن یہ مشکلیں بڑھتی جائیں گی نیز ان کی گتیاں سلجنے کے بجائے اور علجتی جائیں گی ضروری کہ پوری بشریت کو اس بات کا حساس ہو جائے کہ اس دور کی مشکلیں اور بوران موجودہ نظاموں کی پیداوار ہیں اور آخر کار یہ نظام ان مشکلوں کو حل کرنے سے آجز ہو جائیں گے ضروری ہے کہ دنیا انسانیت یہ سمجھ لے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کچھ ایسے نئے اصولوں اور نظام کی ضرورت ہے جو انسانی اقدار ایمان بشری عطفت اور اخلاق کی بنیاد پر قائم ہو کیونکہ بے جان ناقص خوشک اور مادی اصولوں سے کام نہیں چل سکا ضروری ہے کہ پوری دنیا میں عوام کا ساماجی شعور اس حد تک بیدار ہو جائے کہ وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً بشریت کو بھی ارتقاء حاصل ہو جائے گا اور انسانوں کو خوشحالی اور سعادت نصیب ہو جائے گی بلکہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی صرف اسی وقت خوشحالی کی زمانت بن سکتی ہے جبکہ یہ ٹیکنالوجی انسان اور معنوی اصول اور زوابط کے زیرے سایہ ہو ورنہ یہی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی انسانیت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گی اور ہم اپنی زندگی میں کئی بار اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہیں ضروری کہ ساری دنیا کے عوام یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ ضرورتیں بدھ کی شکل اختیار کر لیں تو موجودہ مشکلات میں اور بھی اضافہ کر دیں گی جنگوں میں تباہی اور بربادی کے دائرے کو اور بھی زیادہ وسیع کر دیں گی بلکہ انسانتوں کو اوزار کے طور پر لائق انسانوں کے اختیار اور کنٹرول میں ہونا چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت اس عمر کی کہ بشریت پیاسی ہو اور جب تک اس کو پیاس نہیں لگے گی یہ پانی کے چشموں کی تلاش میں نہیں نکلے گی دوسرے الفاظ میں جب تک لوگوں میں مانگ نہ ہو کسی قسم کے اصلاحی منصوبے کو پیش کرنا مفید نہ ہوگا اس لئے ضرورت اس بات کی کہ معاشی مسائل سے زیادہ سماجی مسائل میں رسد اور طلب کی اصول پر توجہ دی جائے لیکن یہاں یہ سوال اُبھرتا ہے کہ اس پیاس اور طلب کو کیوں کر اجاد کیا جا یہ کہ کچھ تو وقت اس کو اجاد کر دے گا کیونکہ اس کے لئے وقت اور زمانہ بہت ضروری ہے لیکن اس سلسلے کی کچھ چیزیں تعلیم و تربیت سے تعلق رکھتی ہیں معاشرے کے ذمہ دار مومن اور باخبر دانشمندوں کی طرف سے جو فکری احیاء شروع ہوتا ہے یہ عمل اسی کے ساتھ انجام پانا چاہیے ان دانشمندوں کا وظیفہ ہے کہ اپنے انسان ساتھ منصوبوں کے ذریعے کم از کم دنیا کے عوام کو ہر بات سمجھائیں کہ ان کی اصل مشکلیں موجودہ اصول و قوانین اور اسلوب کے ذریعے حل نہیں ہو سکیں گے اور باہرحال اس وظیفے کو انجام دینے کے لئے بھی وقت درکار ہے نمبر دو ثقافتی اور سنتی ارتقاء پوری دنیا کو ایک جھنڈے کی نیچے جمع کرنے ہر جگہ پر طاقت کے نشے میں چور ظالموں اور ستمگروں کے زور کو ختم کرنے نیز ہر معاشرے میں آلہ پیمانے پر تعلیم اور تربیت کو رائش کرنے کے لئے اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھانے کے لئے کہ نسل زبان اور جغرافیائی حدود کا فرق اس بات کی دلیل نہیں کہ پوری دنیا کے عوام آپس میں مل جل کر بھائی بھائی کی طرح صلح و صفائی عدل و انصاف اخوت و برابری کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ایسے صحیح اور مفید اقتصادی نظام کو فرام کرنے کے لئے جو تمام انسانوں کے لئے کافی ہو ضروری کہ ایک طرف انسانوں کی معلومات میں اضافہ ہو ان کی علمی سطح بلند ہو اور دوسری طرف سنت کے میدان میں ترقی ہو ایسے وسائل اجاد کیے جائیں جو پوری دنیا کو آپس میں ملا کر ان کے درمیان سری اور دائمی رابطہ بروے کارلا سکیں اور ظاہر ہے کہ اس کام کے لئے بھی کافی وقت کی ضرورت ہے اگر دنیا کے گوشے گوشے سے فوری طور پر رابطہ برقرار نہ ہو سکتا ہو تو پھر ایک حکومت پوری دنیا کے نظم اور نصب کو کیسے سمال سکے گی پوری دنیا کی حکومت ایسے وسائل کے سہارے چلانا کیسے ممکن ہے جن کے ذریعے دور دراز کے مقام پر ایک پیغام بھیجنے کے لئے کئی سال درکار ہوں جو روایات حضرت امام مہدی کے انقلاب کے زمانے میں دنیا کے لوگوں کی زندگی کی قیفیت بیان کرتے ہیں ان کے متعلق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں سنت اور ٹیکنالوجی خاص طور سے حمل و نقل اور مواصلاتی آلات کے میدان میں اس حد تک ترقی کر چکی ہوگی کہ دنیا کے برعظم عملی طور پر چند نزدیکی شہروں کی صورت اختیار کر لیں گے مشرق و مغرب ایک گھر کی مانند ہو جائیں گے اور زمان و مکان کی مشکل پوری طور پر حل ہو چکی ہوگی البتہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں اسی زمانے میں جست اور سنتی انقلاب کے ذریعے انجام پذیر ہوں لیکن پھر بھی اس زمانے کی آمد پر ایک طرح کی علمی آمادی موجود ہونی چاہیے تاکہ اس سنتی انقلاب کے لئے زمین ہموار ہو نمبر تین ایک انقلابی ضربتی قوت کی ترتیب آخر میں ضروری کہ اس انقلاب کے لئے دنیا میں ایک ایسے گروہ کی تربیت کی جائے جو اس عظیم مسلح کی انقلابی فوج کے اصلی حصے کو تشکیل دے سکے چاہے وہ اقلیتی میں کیوں نہ ہو اس دہکتے ہوئے جہنم کے درمیان کچھ پھول بھی کھلنا چاہیے تاکہ وہ گولستان کا پیش خیمت بن سکیں اس شورزار میں کچھ پودے بھی ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو بہار کی آمد کی نوید دے سکیں اس مہم کے لئے بہت ہی زیادہ شجا فداکار باخبر ہوشیار دلسوز اور جہاں بعض افراد کو تربیت دینی کی ضرورت ہے چاہے اس کام میں کئی نسلیں گزر جائیں تاکہ اصلی خزانے آشکار ہو جائیں اور انقلاب کے اصلی اناثر فارہام ہو جائیں اس کام کے لئے بھی اچھا خاصا وقت درکار ہے لیکن سوال یہ کہ اس قسم کے افراد کی تربیت کون کرے اس سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اسی عظیم رہمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا واسطہ یا بلواسطہ اس منصوبے کو شروع کرے اسلامی روایات میں امام کی غیبت کے طولانی ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان ہو جائے اور ان میں سے جو سب سے بہتر ہو اس کا انتخاب کر لیا جائے ممکن ہے کہ یہ احادیث انہی مطالب کی طرف اشارہ کرتی ہوں جن کو میں ابھی ارز کر چکا ہوں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ خداوند عالم انسانوں سے جو امتحان لیتا ہے وہ اس دنیاوی امتحان کی طرح لوگوں کی استداد سے متعلق ہونے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جو استداد موجود ہے ان کو پروان چڑھایا جائے تاکہ صلاحیتوں اوہر کے سامنے آ جائیں نیز سالے اور غیر سالے افراد کی صفوں میں امتحاز ہو جائے دوسرے الفاظ میں یوں عرض کیا جا سکتے کہ ان امتحانات کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آمادگی پیدا کی جائے اور موجودہ آمادگیوں کو ترقی دی جائے کیونکہ خداوند عالم ہر چیز سے باقبر ہونے کے سبب اس بات کا محتاج نی کے امتحان کے ذریعے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے چنانچہ موجموعی طور پر اس بحث سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے اس قدر طولانی ہونے کی ضرورت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے پردہ غیبت میں امام کے وجود کا فلسفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعوں کے عقائد اور ان کی خصوصیات پر جو آخری اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام ہر حالت میں رہنومہ اور پیشوہ ہے اور رہبر کا وجود صرف اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جب اس کا رابطہ اپنے پیرووں سے برقرار ہو ایسی صورت میں نظروں سے غائب امام کی طرف سے قیادت کے فرائض کی انجام دہی کیسے ممکن ہے دوسرے لفظوں میں دوران غیبت امام کی زندگی ایک خصوصی زندگی ہے نہ کہ ایک پیشوہ اور قائد کی معاشرتی زندگی ایسی حالت میں ہمیں یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ یہ الہی زخیرہ عوام کے لئے کیا فائدہ رکھتا ہے اور اس کے وجود سے عوام کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ غیبت میں امام آب حیات کی سچچشمے کی معنی دیں جو ترقی اور ظلمات میں ہو اور وہاں تک پہنچنا کسی کیلئے ممکن نہ ہو اس کے علاوہ کیا امام کے غائب ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کا وجود ایک غیر مرائی روح یا ناپیدا امواج وغیرہ میں تبدیل ہو گیا ہے کیا سائنس اس بات کو مان سکتی ہے بے شک یہ سوالات بہت اہم ہیں لیکن یہ سوچنا غلط ہے کہ ان سوالات کا جواب نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ پہلے اس آخری جملے کا جواب ارز کر دیا جائے جس کی وجہ سے بعض لوگ غلط تہمی میں مقتلہ ہو گئے ہیں کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد ہی دوسرے اعتراضات کی باری آئے گی یہاں پر میں بہت صاف لفظوں میں ارز کروں گا کہ امام کے غائب ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام کا وجود غیبت میں ایک غیر مرائی وجود ہے جو ایک غیبی وجود سے زیادہ کسی خیالی وجود کے مشابہ ہو بلکہ آپ کی زندگی ایسی طبعی اور غیبی زندگی ہے جو خارج میں موجود ہے بس فرق صرف یہ کہ آپ کی عمر طولانی ہے آپ لوگوں کے درمیان آمد و رفت رکھتے ہیں سماج کے اندر رہتے ہیں اور مختلف علاقوں میں سکونت کرتے ہیں اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی استثناء پایا جاتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ طولانی عمر کے مالک ہیں اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے آپ نا آشنا طریقے سے انسانی معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ کی غیبت کے بارے میں کسی شخص نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا ہے کہ آپ خود غور کیجئے کہ نا آشنا اور غیر مرائی میں کیا میں کتنا فرق ہے اب جبکہ یہ غلط فہمی ہے ہر طرف سے ہو چکی ہے تو آئیے اس موضوع کی طرف چلیں یہ ٹھیک ہے اس طرح کی زندگی ایک معمولی شخص کے لئے قابل توجیح ہو سکتی ہے لیکن کیا ایک رہبر وہ بھی عظیم الہی رہبر کے لئے اس طرح کی زندگی قابل قبول ہے وہ شاگر جو اپنے استاد کو نہ پہچان سکے وہ بیمار جو ڈاکٹر اور اس کے مطلب کو نہ جانتا ہو اور وہ پیاسا جو کوئے سے بے خبر ہو چاہے اس کے قریبی کیوں نہ ہو کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے یہ سوال عام تھا جب آئمہ معصومین حضرت امام مہدی اور آپ کی طلانی غیبت کا ذکر فرماتے تھے تو لوگ اسی قسم کے سوالات کرتے ہیں اور آئمہ اتھار خندہ پہشانی کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے جس کے بعض نمونے درج زیل ہیں زمانہ غیبت میں امام کے وجود کا فائدہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ کے وجود کے فائدے اور فلسفے کے بارے میں جو کئی احادیث میری نظر سے گزری ہیں ان میں سے ایک مختصر سی عبارت میں بہت ہی معینی خیز تعبیر پائی جاتی ہے جو اس عظیم راز کو سمجھنے کے لئے قلیدی حیثیت رکھتی ہے اور وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ زمانہ غیبت میں حضرت امام مہدی کے وجود کا کیا فائدہ ہے تو آہ حضرت نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مابوس کیا لوگ اس کی قیادت اور پیشوائی کے نور سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج سے مستفید ہوتے ہیں اس حدیث کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے کلی طور پر سورج کی اہمیت اور جب اس پر بادلوں کی چلمن پڑی ہوئی ہوتی ہے اس وقت اس کے کردار کو سمجھیں سورج دو طرح سے نور افشانی کرتا ہے نمبر ایک آشکار نور افشانی نمبر دو مخفی نور افشانی یا دوسرے لفظوں میں مستقیم نور افشانی اور غیر مستقیم نور افشانی آشکار نور افشانی میں سورج کی شوائیں اچھی طرح دیکھی جا سکتی ہیں اگرچہ ہوا کی ایک موٹی ہوا کی ایک بہتی موٹی تہہ کرے ارز کو لپیٹے ہوئے ایک موٹے دل کے ایسے زخیم شیجے کی مانند کام کرتی ہے جو سورجی روشنی کو صاف کر کے اس کی محلک شوائوں کو ختم کرتا ہے یا بے اثر بناتا ہے لیکن سورج کی مستقیم تابش کی راہ میں حائل نہیں ہوتا لیکن غیر مستقیم تابش میں بادل اور دودیا شیشے کی طرح سورج کے مستقیم نور کو جذب کر کے تقسیم کرتا ہے جب ہم ایسے کمرے میں داقل ہوتے ہیں جو دودیا بلبوں کے ذریعے روشن کیا گیا تو کمرے کو روشن دیکھتے ہیں لیکن اس کی اصل اور مستقیم شوائیں اور خود بلب کے روشن تار نظر نہیں آتے دوسرے یہ کہ سورج کی روشنی زندہ موجودات کی دنیا میں بہت اہم کردار کی حامل ہے نباتات حیوانات اور انسانوں کی بقا کے لئے جس انرجی کی ضرورت ہے وہ صرف سورج کی اس روشنی اور گرمی سے حاصل ہوتی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے زندہ موجودات کی نشنمہ ان کے تغزیہ اور تولیج جس حصو حرکت و تحریکو بنجر زمینوں کی آبیاری سمندروں کی موجوں کی دھاڑ حیات آفرین ہواوں کو چلنا زندگی بخش پانی برسنا آپشاروں کے زمزمیں بلبلوں کے نغمیں پھولوں کی پرکشش خوبصورتی انسانوں کی رگوں میں خون کی گردش دلوں کی دھڑکن ذہن کے پردوں کے درمیان آفکار کا برق رفتاری کے ساتھ عبور شیر خوار بچے کی مانین پھولوں کی پنکھڑیوں کے ہوتوں پر میٹھی میٹھی مسکان یہ سب کے سب مستقیم یا غیر مستقیم طریقے سے سورج کی روشنی کے مرون منت ہیں اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی تو یہ سب کے سب پز مردہ ہو جائیں گے اور صفحہ مستی سے مٹ جائیں گے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت تھوڑے غور و فکر سے سمجھ میں آ جاتی ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ اگر اس کی تابش بغیر کسی واسطے کے ہو رہی ہو ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب نفیحی میں ہے جب یہ سورج بادل کی اوٹ میں چھپا رہتا ہے اور روشنی عبر سے چھن چھن کر باہر آتی ہے اس وقت بھی اس طرح کے بہت آثار پائے جاتے ہیں مثلا جن ملکوں اور شہروں میں سال کے کئی مہینے بادل چھائے رہتے ہیں پورا آسمان چھپا رہتا ہے سورج دکاہی نہیں دیتا لیکن گرمی نبادات کی نشنومہ اور زندگی کے تسلسل کے لیے ضروری انرجی کی پیدوار ہوتی رہتی ہے غلے اور پھل پکتے رہتے ہیں پھولوں کی ہسی اور کلیوں کی مسکورہت برقرار رہتی ہے پس معلوم ہوا کہ بادلوں کی آٹ میں رہتے ہوئے بھی سورج کی تابش کے بہت سے آثار اور برکتیں موجود رہتی ہیں اور صرف اس کے بعض وہ آثار نظر نہیں آتے جن کے لیے اس کی مستقیم تابش یعنی تپش کی ضرورت ہوتی ہے مسئلہ نہ آپ جانتے کہ زندہ موجودات اور انسانی جسم کی مشینری اور اس کی جلد پر دھوپ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے اسی وجہ سے جن ملکوں کے باشندے دھوپ سے محروم ہیں ان ملکوں میں جب سورج نکلتا ہے تو بہت سے لوگ دھوپ کا غصول کرتے ہیں نیز اس جہاں بخش روشنی کے سامنے ہر ہفتہ گھومتے ہیں چونکہ ان کے وجود کا ہر ذرہ اس آسمانی تحفے کا پیاسہ ہے اس لیے وہ اس روشنی کے ذروں سے اپنی پیاس بجاتا ہے نیز آفتہ کی مستقیم تابش زیادہ گرمی اور روشنی پیدا کرنے کے علاوہ اشیاء ماورائے بنفش انفرہ ریڈ ریڈیشن کے ذریعے انواع اقسام کے جراسیم کو ختم کرنے اور فضا کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے ایک خاص اثر رکھتی ہے کہ یہ اثر اس کے غیر مستقیم نور میں نہیں پایا جاتا ہے اس پوری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج کی چہرے پر بادل کا نقا پڑ جانے کی وجہ سے اگرچہ اس کے بعض اثرات کم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اہم اثار اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں یہ تو مشابہ یعنی سورج کی کیفیت تھی آئیے اب مشبہ یعنی زمانے غیبت میں الہی رہنماؤں کے وجود کی کیفیت کو دیکھیں جب امام غیبت کے بادلوں کے پیچھے پینہ ہوتے ہیں اس وقت اگرچہ تحلیم و تربیت اور برائے راست قیادت تاطل کا شکار ہو جاتی ہے لیکن ان کے وجود کی غیر مرئی روحانی اور مانوی شوائیں غیبت کے بادلوں کی اوڈ میں رہتے ہوئے بھی بہت سے آثار کا سرچشمہ ہیں اور اس طرح وہ آپ کے وجود کے فلسفے کو آشکار کرتی ہیں نمبر ایک امیدوں کا سہارا جنگ کے میدانوں میں کچھ عالی تربیت یافتہ اور جانسہ سپائی انتھک کوشش کرتے ہیں کہ دشمن کے حملوں کی مقابلے میں پرچم اسی طرح بلند اور لہراتا رہے حالانکہ دشمن کے سپائی ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس پرچم کو سر نگو کر دیں کیونکہ جب تک پرچم بلند رہے گا سپائیوں کے حوصلے بھی بلند رہیں گے اور وہ اتمنان قلب کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے اور اس کو پسپا کرنے کے لیے اپنی جدو جہد کو جاری رکھیں گے اسی طرح سے فوج کا کمانڈر اگر اپنے کمانڈنگ اسٹیشن پر موجود ہو تو چاہے وہ ظاہران خاموشی کیوں نہ ہو سپائیوں کا جوش و خروش اپنے اروج پر ہوتا ہے ان کی رگوں میں گرم خون دوڑتا رہتا ہے اور وہ اس امید کے سہارے کے ابھی ہمارا کمانڈر زندہ ہے اور ہمارا پرچم لہرہ رہے زیادہ سے زیادہ لگن کے ساتھ جدو جہد جاری رکھتے ہیں لیکن اگر فوج میں کمانڈر کے قتل ہو جانے کی خبر پھیل جائے تو اپنے سارے ساز و سمان اور تمام تر شجاعت کے باوجود ایک عظیم فوج کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے ہیں جذبات تھنڈے پڑ جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری فوج کے سر پر گھڑوں پانی انڈیل دیا گیا ہے نہیں بلکہ اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے ایک ملک کا سربراہ جب تک زندہ ہے چاہے وہ سفر میں ہو یا بستر بیماری پر پڑا ہوا ہو اس ملک کے عوام نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اس کی زندگی اس کی قوم کی حیات اور تحریک کا سبب ہے لیکن اس کی موت کی خبر سنتے ہی ملت کا شرازت بکھر جاتا ہے لوگوں کے چہروں پر اداسی چھا جاتی ہے اور یاس اور ناومیدی کے بادل منلانے لگتے ہیں چونکہ شیعہ ایک زندہ امام کے وجود پر اعتقاض رکھتے ہیں لہٰذا اس امام کے دیدار سے محروم ہونے کے باوجود خود کو اکیلہ اور لاوارس نہیں سمجھتے جس مسافر کے ہمراہ دلوں کے قافلے ہیں شیعہ ہمیشہ اس کی واپسی کے انتظار میں زندگی کے رات دن کاٹتے ہیں موثر اور تعمیری انتظار میں وہ ہر روز ان کے ظہور کے منتظر رہتے ہیں اس طرح فکر کے نفسیاتی اثرات دلوں میں امید زندہ رکھنے اور انسانوں کو اصلاحہ نفس پر آمادہ رکھنے اور خود کو اس انقلاب کے لئے تیار رکھنے کے لئے بے پناہ افادیت کے حامل ہیں لیکن اگر یہ رہبر سرے سے موجودی نہ ہو اور اس کے دین مکتب کے ماننے والے مستقبل میں اس کی ولادت اور پرورش کے منتظر ہوں تو حالات بہت زیادہ بدل جائیں گے اور کافی حد تک فرق پڑ جائے گا اگر اس موضوع میں ایک اور نقطے کا اضافہ کر دیا جائے تو مسئلے کی احمد کچھ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ یہ کہ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق جس کا ذکر بہت سی روایات میں موجود ہے امام زمانہ غیبت میں ہمیشہ اپنے پیروں کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں اور الہی الہام کے ذریعے شیعوں کے نامہ عمال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے شیعوں کی رفتار اور کردار سے متعلق ہوتے ہیں یہ فکر اس بات کا سبب بنتی کہ آپ کے ماننے والے ہر وقت چوکننا رہیں گے اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ ایک شخص ان کی نگرانی کر رہا ہے تربیت کے نقطے نظر سے اس طرز فکر کے تعمیری اور مفید اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے نمبر دو دین خدا کی محافظت تاریخ بشریت کی عظیم شخصیت حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک مختصر خدبے میں ہر زمانے اور ہر اثر میں الہی رہنماوں کے وجود کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں زمین کبھی بھی دلیل و حجت کے ساتھ قیام کرنے والے کے وجود سے خالی نہیں رہتی چاہے وہ قائم ظاہر اور آشکار ہو یا مخفی اور پنہ ہو تاکہ خداوند عالم کی دلیلیں اور روشن دستاویزات ضائع نہ ہو جائیں اور بھلا نہ دی جائیں یعنی مسخ اور تحریف شدہ نہ ہو جائیں اس قلام کی توضیح ملائزہ فرمائی ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگوں کے ذاتی نظریات اور مخصوص سلیقوں کے مذہبی مسائل کے ساتھ مختلوط ہو جانے انعرافی مقادف فکر کے ظاہری طور پر دلکش اور زرک برک منصوبوں کی طرف لوگوں کا مختلف انداز میں کھچاؤ اور آسمانی مفاہیم کو مفسدوں اور فتنوں کے الٹ پلٹ کر دینے کی وجہ سے بعض قوانین اپنی اصالت اور حقیقت کو کھو بیٹھتے ہیں اور ان میں بہتی مزیر اور خطرناک تحریفات اور تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں اور وہ آب زلال جو آسمانی وہی سے برسہ تھا ان کے ذہنوں سے عبور کرنے کی وجہ سے گدلہ اور مٹیالہ ہو کر پہلے مٹیالہ ہو کر اپنی پہلی والی شفافیت سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ فروغ اور یہ پر فروغ نور تاریخ افقار کے ظلماتی شیشوں سے گزرنے کی وجہ سے مدھم پڑ جاتا ہے مختصر ہی کہ کوتا فکروں کے بناوں سنگھاروں اور کچھ نئے شاخ و برک کے اضافہ کر دینے کی وجہ سے اس کا اصلی چہرہ اس حد تک بدل جاتا ہے شاعر پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے مسلمان آپ کی شریعت کے بناوں سنگھار کے چکر میں پڑے ہیں آپ کے دین کی تراش خراش میں مجغول ہیں انہوں نے اس قدر برگ و گل کا اضافہ کر دیا ہے کہ اگر آپ بھی اس کو دیکھیں تو پہچان نہ سکیں گے ایسی حالت میں مسلمانوں کے درمیان کیا ایسے شخص کو وجود لازمی نہیں ہے جو اسلام کے انمیٹ اور فنانا پذیر مفاہم کو اس کی اصلی شکل میں آئندہ نسلوں کے لئے محفوظ رکھے کیا دوبارہ پھر کسی پر وحی نازل ہوگی ہرگز نہیں کیونکہ خاتمیت کے ہمرا وحی کا دروازہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے تو پھر اس اصلی دین کی حفاظت کس طرح کی جائے اور اس کو آئندہ نسلوں کے لئے خرافات اور تحریفات سے بچا کر کیسے باقی رکھا جائے گا کیا اس کے علاوہ کوئی اور چاہ رہے کہ یہ سلسلہ ایک معصوم پیشوہ کے ذریعے باقی رہے اب چاہے وہ پیشوہ ظاہر اور آشکار ہو یا غائب ہو نہ آشنا آپ کو معلوم ہے کہ ہر اہم ادارے میں ایک ایسا صندوق ہوتا ہے جو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے اس کے اندر محفوظ رہے کیونکہ اس ادارے کی حیثیت اور اس کا اعتبار انہی دستویزات سے موابستہ ہے اگر وہ دستویزات نابوت ہو جائے تو اس ادارے کا وقار خطر میں پڑ جائے گا امام کا سینہ اور آپ کی عظیم روح دین خدا کی دستویزات کی حفاظت کے لیے آسیب ناپذیر صندوق ہے وہ دین الائی کی حقیقتوں اور آسمانی تعلیمات کی خصوصیات آپ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں تاکہ پروردگار کی واضح نشانیاں اور خداوند اور خداوند عالم کی دلیلیں باطل نہ ہو سکیں دوسرے فوائد کے علاوہ یہ آپ کے وجود کا ایک اور فائدہ ہے نمبر تین ایک ہوشیار ضربتی گروہ کی تربیت امام زمانہ کی غیبت کے درمیان عوام سے ان کے رابطے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے بلکہ اس کے برعکس زمانہ غیبت میں عوام سے امام کا رابطہ بلکل منقطع نہیں ہوا ہے اسلامی روایات کے مطابق وہ لوگ جن کے دل عشق خدا سے سرزبز ہیں وہ ہر طرح کی فیدہکاری کے لیے آمادہ ہیں دنیا کی اصلاح کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے خلوصے دل سے کوشش کرتے ہیں ایک چھوٹے سے گروہ کی صورت میں امام سے تعلق برقرار کیے ہوئے ہیں اور اس رابطے کے ذریعے ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے وہ آپ کے ذریعے زیادت سے زیادہ انقلابی جذبہ قصف کرتے ہیں اور وہ بھی ایسے تعمیری اور حتمی انقلاب کا جو دنیا میں ہر طرح کے ظلم اور ستم کا قلعہ کمہ کر دے گا ممکن ہے یہ لوگ اس انقلاب سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں لیکن ایسی صورت میں یہ لوگ اپنی تیاریوں اور انقلابی تعلیمات کو اپنی آئندہ نسل اور دوسرے مومنین کے حوالے کر کے جائیں گے اور یوں وہ سلسلے کے آخری گروہ کی تربیت میں حصے دار اور شریک رہیں گے گزشتہ صفحات میں ارز کیا کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نہ ماری روح یا نا پیدا شواؤں کی شکل اختیار کر لی ہے بلکہ آپ کی زندگی طبعی اور بہتر سے بہتر بناتے ہیں مستعد افراد اپنی استداد اور قابلیت کے مطابق اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق پیدا کرتے ہیں بعض چند لمحے بعض چند گھنٹے اور بعض چند روز آپ سے رابطہ برقرار کیے رہتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو برسوں آپ کے ہمراہ رہتے ہیں اور آپ سے قریبی رابطہ برقرار کیے ہوئے ہیں اس بات کو مزید واضح انداز میں یوں بیان کیا جا سکتے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود کو علم و تقوی کے ذریعے علم و تقوی کے زیور سے اس طرح آراستہ کیا اور انہوں نے دانش اور پریزگاری کے دوش پر اس طرح سوار ہو کر ترقی اور فضیلت کے مراتب تیہ کیے ہیں اور آلہ مدارج پر فائز ہو گئے ہیں جس طرح سے ہوائی جہاز کے دور دراز کے مسافر بادلوں کے دوش پر مستقر ہو جاتے ہیں جہاں پرحیات آفرین آفتاب کی تپش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوئے حالانکہ زمین کی پستی پر بسنے والے لوگ یاد آشت کے نیچے اجالے سے محروم ترقی اور اندھیرے میں زندگی بسر کرتے اور واقعا صحیح بھی یہی ہے ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے سورج کو بادلوں کی نیچے لاکر بارال اس گیروں کی تربیت دوران غیبت میں آپ کے وجود کا ایک اور فلسفہ ہے